سگرٹ، شراب اور ہیرون سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ سکرین کی ایڈکشن آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ پانچ منٹ میں دس سگرٹ پیئیں ایسے کش لگا کے ایک سگرٹ ختم ہو تو دوسری دوسری لگائیں تو تیسری تیسری تو اس سے جتنی ڈوپا مین پروڈیوس ہوتی ہے تقریباً دو یا تین منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپا مین پروڈیوس ہوتی ہے لہذا جو فیزیکل نقصان ہونا ہے اس کا سگرٹ کا ٹو بیکو کا اور جو دھویں کا اور آگ کا اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو منٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگرٹ کے کشنسز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپا مین بہت پروڈیوس ہونی شروعہ اب غور سے سنیے گا اس بات کو دو سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپا مین پر ڈال دیا نہیں اس کو ہرون گادی بنا دیا اب یہ ہرون اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا ویڈیو سے کیا کرے گا کتنے جہاز مارے گا کتنے بندوں کو قتل کرے گا اس جو گولیوں سے مار مار کی کتنی دیر کرے گا لیکن ڈوپا مین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈھوڈ ڈپریشن ڈ فریسٹریشن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اسی کمرے میں ایک خاتون آئی انہوں نے کہا ڈاک سب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہیں تو میں اپنی بچی کو آپ کا ملوانا چاہتی ہوں مجھے شرم پانچ سال کی بچی چار یا پانچ سال کی بچی تو میں نے اس کو بتایا اگر میں پروفیشنل کانسٹر سے کہا نہیں جی نہیں آپ ناری بات سنیں کوئی نہیں آپ مارے بھائی ہیں مرکہ میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہے کیا بات ہے کہتی انک میں بور ہو جاتی ہوں چار سال کی بچی بوریت تو بچوں کا پروبلم نہیں ہے بوریت تو بچوں کا پروبلم نہیں بچوں کے پاس تو بہت ایکٹیوٹی ہوتی ہے بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بوریت تو بڑوں کا عذاب ہے لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی میں بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی اب مجھے کچھ اور چاہیے بوریت تب ہوتی جب آپ کو اس کوئی کام نہ ہو تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے تو رسٹ کودنا ہوتا ہے انہوں نے تو تتریاں پکڑنی ہوتی ہیں انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے تو کرافٹس بنانے ہوتے ہیں انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہوتی ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے چھلانگیں ملگانی ہوتی ہیں انہوں نے تو ہٹبال کھیلنا ہوتا ہے تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن وہ چار سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوچ کر دیا ہے اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیب نہیں ہے اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کوئی اتنی تربیت نہیں ہے تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے کیوں دیتے اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماج سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آوٹسائیڈر شامل ہوگا جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے کیونکہ بوریت نہیں ہے جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے کریمنل ہے کوئی چوری کرنی پڑے گی ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ گڑ پڑ کرنی پڑے گی تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں بیکن انفورچنٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گھومتی ہیں یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دستروں کے لیے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اتنی بس میمری کافی ہے جو کہ سمال لے گی تو کسی نے کہا کہ نہیں میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ یہ پام ٹاپ ہوگا اور اس پر اختفاء نہیں ہے اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو ایک دو سال میں آ جائے گی جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا یہ اس کی سکرین آپ کی آنکھوں میں ہے آپ کو کچھ اور پکڑنے کیوں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا ورچول دنیا کو دیکھیں گے کیا انسانوں کی اوپر عذاب آنے والا ہے انسانی ورچوس پر کیا عذاب آنے والا ہے تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹو بیٹیو اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی پر میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوا بتاؤں کہ میں نے کیا کیا میں تو بڑا ہو گیا ہوں پتہ نہیں جو نقصان ہونے تھا میں صبح میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا میں فجر کی نماز تھوڑی سی ایکسرسائز کرنے کے بعد میں جب دس بجے اپنے کام پر آتا ہوں تو اس وقت میں اس کو پہلی دفعہ کھولتا ہوں اور کھول کے میں اپنی ای میل وغیرہ سب کچھ دیکھ دوں کے یا ویٹس ایپ جو بھی کچھ کرنا کر کے بند کرتا ہوں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں چار گھنٹے کے بعد دوبارہ دیکھوں گا بار بار میرا ہاتھ ایسے جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک دن پورا چوبیس گھنٹے ہفتہ اور اتوار آنے والا اتوار اور سوار کر لیں کل پر سو دو دن آپ اس موبائل کو ہاتھ لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا چھوٹا بھائی گم ہو گیا یا میرا بچہ گم ہو گیا اور یہ آپ کو کیپی ایس ہو رہی ہے اور بچین نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ ہم موبائل سے اڈکٹ ہیں اور اگر موبائل سے اڈکٹ ہیں تو مہربانی کر کے جس طرح سگرٹ یا ہیروین سے اڈکشن یا ڈرگ سے اڈکشن سے جان چھوڑانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو چھوڑانے کے لیے کچھ کیجئے یہ تو خیر بڑوں کے لیے ہے میں بچوں کے بارے میں آپ سے کزارش کرنا چاہتا ہوں اگلی نسل تباہ ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی یہ میری بات لکھ لیجئے کسی جگہ پر میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں معاشرے کے بڑے لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس طریقے سے ہم سکرین سے اپنے سات سال سے کم اور بچوں کا نقصان کر رہے ہیں اگلے بیس سال کے بعد آپ کو معاشرے میں ڈپریسٹ لوگ نظر آئیں گے انکشس لوگ نظر آئیں گے خود پسند لوگ نظر آئیں گے جن کو اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات کی سال کی عمر سے پہلے پہلے بچوں کو سکرین دینا اس کے بعد ضروریات ہیں مثلا انفرمیشن کے لیے اس کی ضرورت ہے آپ میں سے بہت لوگ موبائل سے یہ ہماری بات گفتگو کو سن رہے ہیں موبائل سے ریکارڈ ہو رہی ہے انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے اسی لیے یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے اس راستے کے ذریعے سے آپ کمیونیکیشن سے بہت ترقی کر سکتے ہیں انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن انٹریٹینمنٹ کے لیے اور انفرمیشن اور کمیونیکیشن کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے سکرین کو استعمال کرنا بہت